السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی سردیوں کا موسم میں دسمبر کا آج لاسٹ ہے اور ایسے میں پلانٹس بالکل ادموے سے ہو جاتے ہیں اور ان کو ایسی سردی سے تھٹھر رہے ہوتے ہیں یہ میری انگلیش آئی وی کا پلانٹ ہے ما شاء اللہ سے یہ ہینگنگ باسکٹ میں میں نے یہاں گروہ کیا ہے تو یہاں پر اس کی گروہ بہت اچھی چل رہی ہے لیکن اپنے ان ہرے بھرے پلانٹس کو سردی سے بچانے کے لیے اور ایک خود زبردست سا فوٹیلائزر دینے کے لیے ہمیں آج ضرورت پڑے گی ایک خود اہم چیز کی اور جس سے ہم فوٹیلائزر تیار کریں گے وہ ان پلانٹ کو نریشمنٹ بھی دے گا اور اس کے علاوہ یہ سارے ہمارے جو پرینیم پلانٹ ہیں یا کہ فلاورنگ پلانٹ ہیں یا ویجیٹیبل پلانٹ ہیں سب پلانٹس جو ہیں وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ گروہ کریں گے آج میں آپ کو جو فوٹیلائزر بتاؤں گی وہ بہت یونیک قسم کا فوٹیلائزر ہے وہ ہم زیادہ صرف سردیوں میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے اور ہم اسے گرمیوں میں استعمال نہیں کرتے یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ چیز جس سے ہم اپنے پلانٹس کے لیے فوٹیلائزر تیار کریں گے اب یہ کیا ہے دیکھیں آپ یہ کس قدر ہارڈ سی بنی ہوئی یہ ایک فوٹیلائزر تیار کرنے کے لیے میں لے کر آئی جہاں پر سرسوں کا تیل نکالا جاتا ہے وہاں سے مشینوں کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے اور کہیں کہیں بیلوں کے ذریعے یہ نکالا جاتا ہے جسے گانی بولتے ہیں ہمارے علاقے میں تو بتا نہیں آپ کے علاقے میں کیا بولتے ہوں گے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ جہاں تیل نکالا جاتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں تو یہ حالس حالس جو سرسوں کا تیل ہوتے ہیں یہ اس اس طریقے سے یہ جو سرسوں کے سیڈ ہوتے ہیں ان سے تیل نکالنے کے بعد یہ اس طرح کا مٹیریئر جو ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں اب اس میں یہ پل آف نیوٹرنس ہے بھراو ہے یہ وضائیت کے ساتھ جو ہمارے پلانٹ کو بہت زبردست نرش دے گا اسے بولتے ہیں سرسوں کی کھلی اب میں اسے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے میں نے اس سرسوں کی کھلی کو اس طرح کے پیس میں توڑ لیا ہے کیونکہ بہت ہارٹ تھی تو اس طرح کے پیس میں آپ جتنے بھی پیس ہو سکیں اگر بڑا پیس بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ پانی میں رہنے کے بعد یہ ساری میلٹ ہو جائے گی میں نے اس سرسوں کی کھلی کو پانی میں ڈال دیا ہے اور پانی اس کی سطح سے تھوڑا سا انچا رکھیں گے اس کے بعد یہ تقریبا سات دن تک اس میں بھیگی رہے گی اور سات دن کے بعد جب فٹیلائزر تیار ہوگا تو میں اسے اپنے پلانٹس پر اپلائے کروں گی اس میں میں ایک اور چیز ڈالوں گی لیکن وہ تین دن کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ابھی نہیں ڈالوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر پولیتھن لگا کر اسے رکھ دوں گی اور یہ اس کے اندر تقریبا سات دن تک بھیگی رہے گی پھر اس کے بعد میں اپنے پر اپلائے کروں گی پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اس جگہ میں میں نے چار مٹھی ورمی کمپوز بھگو کر رکھی ہوئی ہے پچھلے تین دن سے اب میں ان دونوں جو فوٹیلائزر ہیں ان کو مکس کروں گی یہ دیکھیں جی میرے پاس دونوں فوٹیلائزر تیار ہو چکے ہیں اور میں نے اس پر پولیتھن لگا کر اسے سات دن کے لیے چھوڑ دیا تھا اب آپ دیکھیں کہ سرسوں کی کھلی اس طرح کی ہو گئی ہے یعنی سارا نرم ہو گیا ہے بلکل اور اب میں اسے پانی میں دو ٹا پانی میں اسے ڈائلرٹ کروں گی کیونکہ بہت سارا ہے یہ اور دونوں فوٹیلائزر کو ورمی کمپوز اور سرسوں کی کھلی ان دونوں کو میں ملا کر یہاں پر ایک فوٹیلائزر تیار کروں گی جو سردیوں کے لیے بہترین فوٹیلائزر ہوتا ہے یہ سات دن کے لیے بھیگا ہوئے ہیں اور یہ تین دن کے لیے میں نے بھیگویا تھا تو ما شاء اللہ سے بہت اچھا فوٹیلائزر جسے ہم بوسٹر فوٹیلائزر کہیں وہ تیار ہو گیا ہے اب انشاءاللہ میں اسے اپنے پلانٹ کر دوں گی یہ ورمی کمپوز میں اس ٹپ میں ڈا رہی ہوں اس سرسوں کی کھلی کو بھی ہم اس میں ملا دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح کا یہ لیکوٹ بننے جا رہا ہے بہت سارا یہ فوٹیلائزر بنے گا انشاءاللہ دو تین ٹپ جو میرے سارے پلانٹ کو کے لیے کافی ہوگا اس ٹپ میں خات ڈالنے کے بعد اس ٹپ کو میں نے پانی سے بھر دیا ہے اب یہ اس میں سے میں اور اس پرتن میں میں نے آدھا اصحاب پانی لیا ہے اب اسی خات میں سے جو لیکوٹ فوٹیلائزر ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی قریباً دو لوٹے کے برابر اب یہ پلانٹ کے لیے بلکل ریڈی ہے اس طرح کا لیکوٹ ہمیں فوٹیلائزر چاہیے پلانٹ کے لیے یہ زبردست سا جو فوٹیلائزر ہے سرسو کی کلی اور ورمی کمپوز کا اس کو میں اپنے پلانٹ پر یہ دیکھیں یہ میری لیمن کے پلانٹ ہیں فروٹنگ پلانٹ پر بھی فلاورنگ پلانٹ پر بھی اور ویجیٹیبل پلانٹ پر بھی میں اس فوٹیلائزر کو ڈال دوں گی دیکھیں یہاں پر یہ لیمن کا پلانٹ اور اس کے ساتھ یہ ٹماٹر ہے یہاں بھی میں یہاں اس فوٹیلائزر کو ڈالوں گی یہاں ان کی میں نے گڑائی کر دی تھی اور اب میں اس میں یہ فوٹیلائزر ڈال رہی ہوں یہ میرا لیمن کا بہت پیارا سا پلانٹ ہے اور یہ فوٹیلائزر میں ان میں ڈالتی جاؤں گی یہ فوٹیلائزر ان کے لیے کئی مہینوں تک کام کرے گا اور سب میں نے اپنے سارے ہی پلانٹ میں یہ فوٹیلائزر ڈال لیا ہے ما شاء اللہ بہت اچھی فلاورنگ ہو بھی رہی ہے اور آنے والے سیزن میں تو ما شاء اللہ مجھے امید ہے کہ بہت اچھی فلاورنگ ہوگی یہ فوٹیلائزر میں ہر سال سردیوں میں اپنے پلانٹ پر یوز کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد میرے گارڈن میں پھولوں کی کمی نہیں رہتی ہے سال میرے گارڈن میں رہتی ہے لاسٹ ایرپی میں نے یہ ایک بار یہ سرسوں کی کھلی کا فوٹیلائزر ڈالا تھا اور ما شاء اللہ سے ابھی تک میرے پاس گلاب کی اتنی بڑی بڑی ہائٹ ہے کٹنگ کے باوجود اور اتنے خوبصورت فلاورنگ کیسا لگا جی آپ کو میرے گارڈن میں یہ خوبصورت سے پھولوں کی بہار اور یہ میرا زبردست فوٹیلائزر جو میں نے سرسوں کی کھلی اور برمی کمپوس کو پانی میں ڈال کر اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو کانڈلی اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے کمرس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ فوٹیلائزر کا ویڈیو کیسا لگا اوکے جی اللہ حافظ